نمسکار راگگیری میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ایک ایسے کلاکار سے جو صرف دس سال کی تھی جب ان کی ملاقات ہوئی مہان کلاکار پنڈت جسرات جی سے اور انہوں نے پنڈت جسرات جی کو سنایا راگ بیہا اس کے بعد کی سائی کہانی اتحاس میں درج ہے آج انکتہ اس دیش کی یوک کلاکاروں میں ایک بہت مضبوط نام ہے میں بہت بنمرتہ سے سواگت کر رہا ہوں نمستے شیویندر جی آپ کو اور آپ کے سارے راگگیری کے درشکوں کو میرا بہت بہت پرنام and thank you very much for having me انکتہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آپ کے پریچے میں میں نے جو کہانی سنائی وہ کہانی تو ہم آپ سے سنیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ پانچ سال چھے سال کی عمر میں سنگیت کی تعلیم جو آپ کی شروع ہوئی جو آپ کے ماما نے آپ کو سنگیت سکھانا شروع کیا اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی اس کے پیچھے کا قصہ کیا ہے میرے جو سنگیت کی پراتھمک شکشہ ہے وہ میرے ماما جی شری لکشمیکان جی رواندے ان سے میں نے لی ہے اور عمر کے پات سال سے ہی میں نے ان سے گانا سیکھنا شروع کیا گھر میں ویسے میرے ماں کی طرف سنگیت بھکتی سنگیت اور میرے نانا جی وہ بہت بڑے ویدوان سنسکریت ویدوان اور کرتنکار تھے شری مورشور راو جی رواندے اور ایک بار گانا گاتے ہوئے سنا میرے ماما جی نے اور ان کو لگا کہ مجھے سنگیت سیکھنا چاہیے تو انہوں نے مجھے عمر کے پات سال سے تعلیم دینا شروع کیا اچھا انکیتہ آپ اس کہانی پر آئیں اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سیریز کی جو انٹریوز ہم کرتے ہیں اس میں کوشش کرتے ہیں کہ شروعات کسی بھکتی رچنا سے ہو تو کوئی بھکتی رچنا جو آپ ہمیں سنانا چاہیں جی ضرور شیواش ٹک جو میرے گرو جی نے سنگیت مارتندہ پنڈی جسرہ جی نے سوار بدھی کیا ہے وہ گانے کا پریاست کرتی ہوں جگن آتھ ناتھم جگن آتھ ناتھم سداناند بھا جم ناتھ ناتھ نمیڈ پر SUBSCRIBE پرانے ناتھم پرulating پرacy اس قصے پر آتے ہیں جو آپ کے جیون کو بدلنے والا ایک قصہ کہا جا سکتا ہے آپ سوائی گندھر مہت سو تھا پونے میں اور وہاں پر آپ کے ملاقات گریم روم میں ہوئی پنڈی جی سے اس کے بعد کیا کچھ ہوا کیسے آپ نے ان کو راگ بیہاگ سنایا اور پھر کیا اشیرواد ملا آپ کو ان سے ذرا بتائیے اس کو تفصیل سے میرے بچپنے میں میں ہمیشہ ماما جی سے کہتی تھی کہ پلیز گرو جی کا راگ بیہاگ لگائیے نا تو راگ بیہاگ بہت سنا اور من میں ایک اچھا تھی کہ گانا سیکھنا ہے تو گرو جی سے سیکھنا ہے تو وہ سوائی گندھر میں جا کے وہ اچھا پوری ہوئی گرو جی گرین روم میں اپنا سوار مندل ملا رہے تھے اور میں اور ماما جی گئے گرین روم میں گرو جی سے ملنے کے لیے تو دیکھا کہ سارے سیکیوریٹی گارڈ کسی کو جانے ہی نہیں دے رہے اندر کیونکہ گرو جی کو اپنا موڈ بنانا تھا اور ان کا پرفورمس تھا تو میں نے کیا کیا سیکیوریٹی گارڈ کے دو پیروں کے بیچ میں سے میں چھوٹے بچے کی طرح گئی اور گرو جی کو پرنام کیا میں نے کہا سر سر آپ سے گانا سیکھنا ہے آپ مجھے گانا سکھائیں گے تو انہوں نے میرے طرف دیکھا اور کہا ان کو لگا کہ یہ چھوٹی سی چھوئی موئی سی لیٹ کی کہاں سے آگئی میں نے کہا سر آپ سے گانا سیکھنا ہے تو انہوں نے کہا اچھا گاتی ہو میں نے بولا ہاں آپ کا راگ بیہاگ سن کے تو کتنے سارے پرائزز ملے اچھا تو گا کے سنو تو میں نے راگ بیہاگ ہی ان کو تب بڑا کھایا چھوٹا کھال دونوں سنایا جیسے جیسے مجھے آتا تھا تو گرو جی کو اچھا لگا اور انہوں نے کہا تمہیں ممبئی آنا پڑے گا انہوں نے بلا ہاں آ جاؤں گی کن کے ساتھ آئی ہو میں نے کہا میرے ماما جی کے ساتھ آئی ہوں انہوں نے کہا بولا کے لے کیا ہوں تو میں بھاگ کے دوڑ کے میرے ماما جی کے پاس گئی اور کہا کہ چلی چلی اس سر نے بولایا ہے تو ہم گئے گرو جی کو پرنام کیا اور گرو جی نے میرے ماما جی سے پوچھا کہ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے ماما جی نے کہا آپ کا آشیرواد چاہیے اور آپ سے اس کو سیکھنے کو ملے گا تو اور کیا ہماری اس سے کوئی بڑی اچھا نہیں ہے بس 13 جولائے 1999 میں میں ممبئی آ گئی اور تب سے میری گرو جی کے گرو کل پدھتی سے میں گرو جی کی یہاں رہی اور میری تعلیم شروع ہوئی اور انکیتہ اگر میں آپ سے گزارش نہ کروں چونکہ راگ بیہاگ تو آپ کے سب سے پسندیدہ راگوں میں سے ہوگا ہی ہوگا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ راگ بیہاگ میں نبد کوئی رچنا آپ ہمیں ضرور سنائیے جی ضرور راگ بیہاگ میرا ہمیشہ فیورٹ رہے گا اور جو رچنا میرے من میں ابھی آ رہی ہے وہ سندھ سورداز جی نے اپنے گرو شری مہا پربو اللہ باچارے جی کی رلکھی ہے اور میرے گرو جی نے اس کو راگ بیہاگ میں سوربد کیا ہے وہ گانے کا پیاس کرتی ہیں موسیقی 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 اچھا انکیتہ عمومن ایسا ہوتا ہے کہ شروعات کے جو بچوں کی جو عمر ہوتی ہے چودہ پندرہ سال تک وہاں تک تو صرف ایک اچھے گرو کی تلاش میں ہی سمیں نکل جاتا ہے کئی سارے گرووں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں سیکھ کر تھوڑی تھوڑی باریکیاں سیکھ کر آپ کہیں ایک منزل تک پہنچتے ہیں لیکن دس سال کی عمر میں پنڈی جیسا مہان کلاگار جب گرو کے طور پر مل جائے تو پھر کس طرح کی سکشہ ہوتی ہے کس طرح سے وہ سکشہ الگ ہوتی ہے تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے یہ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے گرو کل پدھتی سے میں نے گرو جی سے 17 سال تعلیم لی ہے اور میں اپنے آپ کو بہت ہی بھاگے شالی سمجھتی ہوں کیونکہ یہ عمر بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ بہت جلدی جلدی سیکھ سکتے ہو اور جو بھی آپ کے آجو باجو جو ماحول ہے اس میں آپ ڈھل سکتے ہو اور مجھے اتنا اچھا ماحول ملا سنگیت کا جہاں پہ میں سنگیت سن رہی ہوں دیکھ رہی ہوں سنگیت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے راغوں کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے گرو جی کو ملنے بہت سارے یعنی دگچ کلاکار آتے تھے تو ان سے ان کی چرچہ گرو جی کے انٹرویوز اور گرو جی کا ریاض وہ سننے کو مل رہا اور میں ریاض کر رہی تو گرو جی مجھے آکے کریکٹ کر رہے ہیں مجھے سکھا رہے ہیں اور مجھے روز صبح اٹھ کے تعلیم دے رہے ہیں تو یہ میرے لئے بہت ہی میں کہوں گی سو بھاگی کی بات ہے یہ میرے بھاگے میں مجھے ملا اور جتنے جلدی ہو سکے جلدی سیکھنا شروع کرنا چاہئے کم سے کم عمر میں مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ہم ایک گھنٹہ ٹیوشن کیلئے جاتے ہیں اور گھر واپس آ جاتے ہیں تو جو جو ماحول آپ کو گرو کل پدیتی میں ملتا ہے وہ کلاس میں اس ٹائم کیلئے بہت اچھا ملتا ہے بہت چوبی سو گھنٹ اگر سنگیت سے اگر آپ گھرے ہوئے ہیں تو اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی انکیتہ انٹرویو کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے پھر سے گزارش کروں گا کوئی ایک بندش کوئی جو آپ کے دل کے قریب ہو وہ ہمیں سنائیے راک شام کلیام میں ایک چطورنگ پرستط کرنے جا رہے ہوں گرو جی اس کے رچناکار ہے سنین موسیقی 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 جی آپ نے آپ کے اس راگ گری انٹرویو سیریز میں مجھے نمترن دیا اور میں اس سیریز کا حصہ ہو پائی اس کا مجھے بہت آنند ہے اور اپنے سارے درشکوں کو میں بہت بہت من سے دھنیواد دیتی ہوں آپ ہمیشہ ایسے ہی آشیرواد دیتے رہیے ہمیشہ ایسے ہی آشیرواد دیتے رہے